بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمانز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید افغانستان میں اس وقت افغان طالبان کی حکومت ہے افغانستان کا صوبہ ہے پکتیکہ کا یہاں پر بھی اس کے علاوہ بھی افغانستان کے دوسرے صوبوں میں اس وقت جو ڈرونز ہیں ان کو دیکھا جا رہے ہیں اب یہاں پر یہ امریکہ کے ڈرون ہے پاکستان کے ڈرون ہے ایران کے ڈرون ہے چائنہ کے ڈرون اس پارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اب یہاں پر یہ ڈرونز کیا کر رہے ہیں اس کا جواب ہے یہاں پر جو دہہتگر موجود ہیں ان کی اوپر نظر رکھنے کے لئے ان کا خاتمہ کرنے کے لئے یہاں پر یہ ڈرونز موجود ہیں افغان طالبان سے اس بارے میں سوال کیا گیا ہے لیکن افغان طالبان اس بارے میں مکمل طور پر خاموش ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر یہ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں افغان طالبان جن کی افغانستان میں حکومت ہے ان کی مرضی سے ہو رہا ہے پاکستان ایران نے بہت ہی زیادہ اہم فیصلہ کر لیا ہے پاکستان اور ایران مل کر دہشت گردی کا دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے اور دونوں مالک نے یہاں پر بہترین فیصلہ کر لیا کیونکہ دونوں کو دشمن یہاں پر ایک ہی ہیں پاکستان کی ریاست نے پاکستان میں موجود دوسرے مالک کے جو الیگل شیری موجود ہیں ان کو یہاں پر دن دے دیئے ہیں آپ نے یہاں پر چند دنوں میں آنے والے دنوں میں پاکستان کو چھوڑ کر چلے جانے ہیں اب یہاں پر پاکستان نے یہ بات کی ہے یہاں پر جو لوگ الیگل طریقے سے موجود ہیں ان کو پاکستان کو چھوڑنے کا کہا گیا ہے جو افغانی یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں جن کے پاس لیگل کاغذات موجود ہیں پاکستان ان کو نہیں نکالے گا جو الیگل موجود ہیں ان کو پاکستان سے نکالا جائے گا اب جو صرف پاکستان کا شہر ہے کراچی کا یہاں پر چار لاکھ سے بھی زیادہ الیگل جو افغانی ہیں یہاں پر موجود ہیں اور اس سے کہیں زیادہ ان کی تعداد صرف کراچی میں بنتی ہے اور یہاں پر بھی ان کی وجہ سے جو حالات ہیں کافی زیادہ حراب ہیں پاکستان کے علاقہ ہے بنیر کا یہاں پر جو پولیس کی گاڑی ہے اس کو آئی ای ڈی حملے سے نشانہ بنائے گیا ہے اس کی نتیجے میں یہاں پر جو ڈرائیور ہے یہ مارا جا چکا ہے یہ شہید ہو چکا ہے اور جو پاکستانی طالبان ہے تحریک ہے طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے انہوں نے یہاں پر اس حملے کی دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے پاکستان کا صوبہ بلوچستان کا اس کا سب سے زیادہ اہم علاقہ ہے کیپٹل ہے کوئٹا یہاں پر دہشت گردی کرنے کے لیے بلوچ لیبریشن آرمی نے بی ایلے کے دہشت گردوں نے دو دہشت گردوں کو بیجا تھا دہشت گردی کرنے کے لیے تھیار دے کر اس سے پہلے پاکستانی فورسن نے یہاں پر ان کو دووچ لیے ان کو یہاں پر ختم کر لیے ہے دو ان کا نمبر بنتا ہے ان کا تعلق بی ایلے سے ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ان کے پاس تھیار موجود تھے پاکستانی فورسن نے ان کی اوپر بھی یہاں پر قبضہ کر لیے ہے اب جو افغان طالبان ان کے افغانستان میں حکومت ہے ان کے کافی زیادہ دشمن ہیں جو افغان طالبان کے مخالف تگڑا گروپ ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آف افغانستان جو ان کے فائٹر ہیں انہوں نے کابل میں افغان طالبان کی اوپر بہت بڑا حملہ کر دی ہے اب اس سے افغان طالبان کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے اس بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے پاکستان کا صوبہ ہے پنجاب کا اس کے علاقے ہے راولپنڈی کا یہاں پر خاص کر کے سلام آباد میں بہت بڑی دہشتگردی ہونے والی تھی پولیس نے اس دہشتگردی کو ناکام بنا دیا ہے ٹیکسلا میں چیک پوسٹ پر گاڑی سے بیس کلو جو بارود ہے یہ پولیس نے برامت کر لیا ہے بندوں کو یہاں پر پولیس نے زندہ گرفتار بھی کر لیا ہے اور یہ پولیس کی یہاں پر بہت بڑی کامہ بھی ہے جو پاکستان کا صوبہ ہے بلوچستان کا اس کزلہ کیچ کا یہاں پر علاقہ تربت کا پاکستانی فورسز کا یہاں پر بہت بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے جو بلوچ دہشتگرد ہیں یہاں پر ان کا خاتمہ کرنے کے لئے اب اس آپریشن کے نتیجے میں ابھی تک دو دہشتگرد یہاں پر مارے جا چکے ہیں اور ابھی بھی یہاں پر اس کلوہ بھی کافی علاقے میں بلوچستان کے پاکستانی فورسز کا ابھی بھی آپریشن جاری ہے اب یہاں پر کون سی تنظیم ہے جس کے حلاف پاکستانی فورسز نے یہاں پر آپریشن شروع کیا ہوا ہے اس کا نام ہے بلوچ لیبریشن آرمی کے بیل اے کے دہشتگردوں کا حاتمہ کرنے کے لئے ابھی بھی پاکستانی فورسز کا یہاں پر آپریشن جاری ہے اور اس کے نتیجے میں ابھی تک جو بلوچ دہشتگرد ہیں ان کے خوفیہ ٹھکانے کافی زیادہ پہاڑوں میں تباہ بھی ہو چکے ہیں اور پاکستان یہاں پر اپنی فضائی طاقت کبھی استعمال کر رہے ہیں اس سے جو بلوچ دہشتگرد ہیں ان کو یہاں پر کافی زیادہ نقصان پہنچ چکے ہیں اس بارے میں مزید کوئی بھی انفارمیشن آئی گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اپنے حیال رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ